آپ دیکھ رہے ہو نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا Trend Tips FTS میں دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے اور آپ کے دوستوں کے لئے بڑی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کے لئے تو بینیفیشل ہو گئی ہو گا ی ساتھی ساتھ آپ کے رشتہ داروں کے لئے، آپ کے فرنس کے لئے بھی بینیفیشل ہو گئے کیونکہ آپ جو انفرمیشن آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں وہ انفرمیشن آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنے ریڈیٹیوز کے ساتھ شیئر کرو گے تو وہ ان کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہوگا ہے دوستو اگر آپ کا یا آپ کے کسی رشتہ دار کا کسی دوست کا موبائل کبھی کھو گیا ہو یا چوری ہو گیا ہو تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ آپ کا چوری ہوا موبائل اور آپ کا لاؤسٹ ہوا موبائل آپ کیسے اس کو دوبارہ لے سکتے ہیں پورے سٹیپس میں آپ کو بتاؤں گا کی وہ موبائل آپ کیسے دوبارہ آپ کو مل سکتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اس یوٹیوب چینل پر نئینے ٹپس نئینے ٹکس موبائل کو لے کے وٹس اپ کو لے کے فیس بوک کے لے کے یا ایسے جو بھی نئینے ٹکس آپ کے لیے بینیفیشل ہوتے ہیں ان ٹکس میں اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو ایسے نئینے ٹپس نئینے ٹکس اپنے موبائل پر اپنے کیمپیٹر پر دیکھنے کے لیے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پورا پرسیس کی وہ سٹیپس کیا ہے دوستو موبائل چوری ہو جانا جا موبائل گم ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کبھی بھی کسی کا موبائل کسی بھی ٹائم چوری ہو سکتا ہے کبھی بھی کسی کا موبائل کہیں پر بھی گر سکتا ہے وہ موبائل کسی غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتے ہیں تو اسی لیے سب سے پہلے آپ کو آپ کے موبائل کا آئی ایم ای آئی نمبر پتا ہونا بہت جروری ہے اگر آپ کو آپ کے موبائل کا آئی ایم ای آئی نمبر پتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے اگر آپ کو آپ کے موبائل کا نمبر نہیں پتا ہے تو میں ابھی آپ کو یہاں پر سٹیپ بتا رہا ہوں اس سٹیپ کو فالو کر کے آپ اپنا موبائل کا آئی ایم ای آئی نمبر پتا کر سکتے ہیں اور اس نمبر کو آپ کہیں نہ کہیں پر لکھے رکھ لیجئے کیونکہ کبھی بھی آپ کا موبائل چوری ہو جائے کہیں پر گر جائے تو اس نمبر کی آفشکت آپ کو پڑے گی ہی پڑے گی تو آپ کو کرنا کیا ہے اگر آپ کو آپ کے موبائل نمبر کا IMEI نمبر نہیں پتا ہے تو آپ کو جانے اپنے موبائل کے ڈائل سکرین پہ وہاں پر آپ کو دمانا ہے سٹار ہیش چیرو سکس ہیش اتنا پریس کرنے کے بعد آپ کے پاس آپ کے موبائل کے جو IMEI نمبر ہیں وہ آپ کو یہاں پر شو ہونے لگ جائیں گے ان نمبر کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے سیو کر کے رکھ لیجئے کہیں پہ ان کی requirement کبھی بھی آپ کو پڑھ سکتی ہے تو چلو آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اس کے بعد اور کیا step ہمیں کرنے ہوگی تو دوستو اس کے لیے آپ کو ایک website کو open کرنا ہوگا website کا link میں description میں بھی آپ کو دے دوں گا ابھی میں copy paste یہاں پر کر رہا ہوں اس website کے آپ پر جانا ہے دوستو یہ website government of india کی website ہے department of telecommunication department کی یہ website ان کی طرف سے اسے بنائے گئے ہیں central occupant identity register CEIR کے نام پر یہ website بنی ہوئی ہے اس website تو آپ کو open کرنا ہے اس website کے open ہونے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں پر دوستو ایک option ہے block stolen oblique lost mobile unblock found mobile check request status تین optionوں کو آپ یہاں پر use کر سکتے ہوں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتانا چکوں گا یہ know your mobile پر یہ portal بنا ہو ہے اس portal پر آپ کو اپنا imei number ڈالنا ہوگا پر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو document required ہوں گے وہ document ایک تو police کی جو آپ کا lost ہوا ہے mobile اس کی fir کی copy آپ کے پاس آپ کا mobile کا bill ہونا چاہیے جو آپ کا lost ہوا ہے اور third one جو میں نے آپ کو پہلے imei number دیکھنے کیسے دیکھنے وہ بتایا تھا وہ number یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگا تو وہ ساری چیچیں اپنے پاس رکھنے کے بعد آپ کو جانا ہے اس button پہ click کرنا ہے آپ کو blocks to none oblique lost mobile پہ پوری کی پوری جو detail ہے چوری کی آپ کے جو alternate number جس number پہ آپ کو سمپر کیا جا سکے بعد میں وہ number آپ نے یہاں پر ڈال دینے ہیں تو ایسے پوری detail جو جو document یہاں پر required ہیں جیسے کی police complaint required ہے وہ آپ کو یہاں پر ڈالنی ہے آپ کا جو موائل کا bill ہے وہ آپ کو یہاں پر ڈالنا ہوگا آپ کا ادارکار یا کوئی جو آپ کی identity ہے وہ آپ کو یہاں پر ڈالنی ہوگی اور وہ document upload کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر submit کر دینا ہے اس سے دوستو ہوگا کیا جب جب پوری information آپ یہاں سے upload کرنے کے بعد department کو send کر دوگے تو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر department IMEI number کو block کر دے گا اس سے ہوگا کیا کہ وہ mobile بلکو ڈیٹ ہو جائے گا اس نمبر پہ کوئی بھی سیم ڈال کر وہ call گرا نہیں کر سکے گے جو police department کی طرح سے جو process ہے اس کے اوپر اس کا کوئی effect نہیں پڑے گا اچھا یہ تو تھا option کی آپ نے اپنی طرح سے register کر دینا ہے تو register کرنے کے بعد آپ کا mobile ایک کھلونہ بن کے رہ جائے گا اس کا آپ کو کیا benefit وہ آپ کو کیسے ملے گا دوستو ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جیسے پوریس department کو کہیں نہ کہیں سے وہ mobile ملے گی تو جو جو number یہاں پہ register ہوں گے جو جو MI number یہاں پہ register کیے ہوں گے تو آپ نے اپنا mobile number ساتھ میں register کیا ہوگا تو جیسے ہی وہ number کے mobile department کو ملیں گے تو وہ آپ کو اس database کے طرح آپ کے پاس جانکاری آ جائے گی تو ہوگا کیا اس سے آپ کے mobile ملنے کے chances بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اگر آپ کو آپ کا mobile police department کی طرح سے یہاں اپنے efforts کے ساتھ مل جائے گا اس کے بعد کیا کرنے آپ کو unblocked phone mobile اس سے کیا ہوگا جب آپ number جو آپ کا reference number ہوگا جو آپ کو ملا ہوگا وہ پوری detail آپ اس میں ڈالو گے وہ پوری detail ڈالنے کے بعد جو number پہلے آپ نے block کیا تھا وہ number یہاں سے unblock ہو جائے گا آپ اپنا sim دوبارہ اس میں ڈال کے اسے use کر پاؤ گے تو دوستو یہ process بڑا simple process ہے اگر آپ یہ کسی بھی دوست کا آپ کا آپ کی کسی بھی رشتار کا mobile کہیں گم ہو گیا ہے یا lost ہو چکا ہے کسی نے کسی وجہ سے گر گیا کہیں پر تو آپ کو یہ والا فارم بلکل بڑھنا چاہیے because اس کے ساتھ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا mobile اس کا miss use نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ آپ کے mobile phone ملنے کے chances بہت زیادہ بڑھ جائیں گے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت اچھی information ملی ہوگی تو میں آپ کو request کروں گا کی ایسی information والی ویڈیو اپنے friends کے ساتھ اپنے relatives کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کے پاس آپ کا phone آپ کے پاس ہے تو شیئر آپ کو آج اس ویڈیو کی اتنی requirement نہیں لگ رہی ہوگی بر جس کا mobile phone ابھی ابھی چوری ہوا ہوگا تو اس کو اس ویڈیو کی اس information کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو میں request کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے friends کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے information کے ساتھ تب تک لیے thank you bye bye